لاپتہ فیملی کیس کا ڈراب سین والدہ چار بچوں کے ساتھ مقامی عدالت پہنچ گئی اپنی مرضی سے گھر سے گئے تھے کسی نے گواہ نہیں کیا تھانا سٹی سرائی علمگیر میں فاروق ٹاؤن کے رہائشی سعودی پرٹ سجاد نامی شخص نے 20 جنوری کو ایف آئی آر درج کرائی جس میں اس نے اپنی بیوی اور چار بچوں کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس مقدمہ کے بعد پولیس نے ہاتون اور بچوں کی بازیابی کے لیے مختلف مقامات پر ریٹ شروع کیے آج صبح ہو اس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی کہانی نے نیا موڑ اس وقت لیا جب چار بچوں سمیت ماہ سائرہ مقامی عدالت میں پیش ہو گئی عدالت میں پیش ہونے کے بعد ماہ سائرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری اور میرے سابقہ میاں کی طلاق 2021 میں ہو چکی ہے میرا میاں مجھ پر تشدد کرتا تھا اس لیے میں نے ہلا لی جس کا مؤثر سرٹیفیکیٹ میلسپل کمیٹی نے 18 جون 2021 کو جاری کیا تھا میڈیا کے سامنے طلاق کا سرٹیفیکیٹ بھی پیش کیا اور کہا کہ میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی فاظت کے لیے گھر چھوڑا طلاق کے بعد میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ بچوں کی وجہ سے رہ رہی تھی مجھے کسی نے کٹ نیم نہیں کیا کسی نے میں سے کوئی زبردستی کی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور مجھے کیونکہ تھریٹس تھی اپنے سابق ہسپنٹ کی طرف سے جنہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے کہ وہ تیمور علی نے مجھے اغوا کر لیا میرا تیمور علی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میرے بس ایک سال پہلے ان سے فیملی ٹرمز تھے اور میرا کوئی ان کے ساتھ بھی لینا دینا نہیں ہے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے جہاں مجھے سیف لگا میں چلی گئی ہوں میں مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بچوں سے کیونکہ دور ہوں تو تھری منس جو ہے وہ آپ میرے بچوں کو لے آئیں میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہاں بھی جب میں گئی ہوں لے کے بچوں کو تو وہاں بھی اس نے بہت زیادہ میرے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور مجھے قید کر لیا تھا میرا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا تھا اور میرا آئی ڈی کارڈ بھی لے لیا تھا تو میں وہاں سے بھاگ کے آئی ہوں مجھے واپس نہیں اس نے بھیجا اور میں یہاں پہ یہ نہیں کہتی کہ وہ بچوں کے حق میں بہت برا ہے وہ ایک اچھا باپ ہے لیکن میرے ساتھ اچھا نہیں ہے پولیس کے مطابق عدالت میں بیان کے بعد ایف آئی آر خارج کرنے کے حکمات جاری کر دیئے گئے ہیں عدالت کے باہر بچے والد کے ساتھ لپٹ کر روتے رہے اس موقع پر بچوں کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے بچے اچانک 18 جنوری سے غائب ہو گئے تھے اس لیے میں نے مقدمہ درج کروایا تھا نہیں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی بھی بیان کیونکہ وہ اچانک سے غائب ہو گئی تھی تو ظاہر ہے اگر بتا کے جاتی تو مجھے پتا ہوتا کہ کہاں گئی ہے اچانک سے چلی گئی وہ مجھے بتا کے کہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں وہ پھر واپس نہیں آئی اور موبائل جو تھا وہ ان کا موبائل بند تھا ٹھیک ہے تو مجھے تو یہی لگا کہ کٹن اپ ہو گئی ہیں اب وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں کہ کہاں گئی ہیں کس کے پاس گئی ہیں اس چیز کا مجھے نہیں نولے اب واپس آ گئی ہیں تو وہ ہی بہتر جانتی ہیں موسیقی